اسلام علیکم تیر کیا نصر ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کو اسی جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جہاں لوگ بار بار رہتے ہیں اور کئی لوگ تو ایک بار بھی نہیں آئے ہوں گے اور یقین ہے اس جگہ کا پتہ ہر بندے کو پتہ ہوگا تو اگر آپ یہاں پر ابھی تک نہیں ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں اور مجھے سوچیشن بھی کیا کرو یار فالو بھی کیا کرو تو پاکستان کی مشہور اور معروف ترین جگہ اور خوبصورت وادیوں سے گری بہت سی پہری جگہ انگران کا گان کی بات کرتے ہیں تو یار جو آ چکے ان کو تو پتہ ہی ہے کسی کیسی جگہ اور جو نہیں ہے ان کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں آتے ہی آپ کی نیجر کے تاثرات ہیں وہ مکمل طور پر بدل جاتے ہیں اور یار شہری زندگی سے دور واقعہ آپ جب یہاں آتے ہیں انہا آپ کو لگتا ہے یار واقعی یہاں پہ بہت ہی شکون ہے اگر ہم خوبصورت وادیوں کی انٹرسٹ بولیں تو یہ بھی جوٹنا ہوگا کیونکہ آپ کو ایسی جگہ مل جاتی ہیں کیا آپ کو بولتی ہو چاہ سا آگی ہو جگر پہلے کیونی ہوتا ہے اس کے ڈسٹنس کی بات کریں تو یار اپٹا باز سے تقریبن 130 کلومیٹر کے حفاظلیں موجود ہیں مطلب آپ کو تین سے ساڑی تین گھنٹے یہاں پر لگ جاتے ہیں اور اسلامباز سے تقریبن 260 کلومیٹر کے حفاظل پر موجود ہے وہاں سے آپ کو تکنیز پانچ کھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے جو اور انجائیمنٹ کی بات کریں تو آپ کو بہت ساری ایسی انجائیمنٹ ان کے لیے جب آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کو کسی پلین مل جائے گی آپ کو بوٹنگ مل جائے گی گوڑوں پر سفر بھی کر سکتے ہو اور آپ کو بہت عوضیہ قسم کی وہاں پر ہوتل بھی کر سکتے ہو جہاں پر اسٹے بھی کر سکتے ہو اور کھانا پر نہ بھی کر سکتے ہو تو میں پرسلی اپنا ریویو دیتے ہوں تو بہت عالی جگہ بہت مزے کے جگہ آپ کو یہاں ضرور جانا چاہیے جو نہیں گئے ان کو لازمی جانا چاہیے اور یہاں گھومنے کے لیے آپ کو بہت ساری پریسے مل جاتی ہیں نرانکان ویلی شوگران شریپائے سیفل ملوک جیل آنسو جیل بابوسر ٹاپ للوسر لیک اور مکڑا چوٹی وغیرہ یہ ساری آپ کو جگہ وہاں پر نزدیک مل جاتی ہیں تو یار اگر آپ جا رہے ہیں تو مجھے لازمی فالو کر کے جاؤ اور ویڈیو کو لائک کرو تینکیو سو مچ اللہ حافظ